تحریک انصاف کے قیادت موجود آسکری قیادت پر بار بار الزام لگا رہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت نہیں بچائی اور عمران خان مسلسل نیوٹرلز کو نیوٹرلز کہہ کر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں مگر خود گزشتہ پندرہ برس کے دوران یہ الزام لگتا رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے کسی ایک جماعت کو بنایا اور پھر چلایا تو وہ تو تحریک انصاف ہے اور اس حوالے سے جتنے کرداروں کا نام سامنے آیا وہ بعد میں کھل کر سامنے بھی آیا پنجاب میں ہونے والے زمنی انتخابات میں ایک اہم پیشرف سامنے آئی ہے سابق بی جی آئی سائے لیفٹرین جنرل لیٹائر زہیر الاسلام نے تحریک انصاف کے امیدوار شبیر اہوان کے عزاز میں تقریب منقف کی اور اس تقریب کا احتمام انہوں نے کہوٹا میں اپنے آبائی گھر میں کیا جنرل زہیر الاسلام نے پنجاب اسیملی کے حلقہ پی پی سات راول پنڈی سے تحریک انصاف کے امیدوار کے لیے باقاعدہ الیکشن مہم شروع کرتے ہوئے کہا کہ بران خان کی حمایت کرنا وقت کی ضرورت ہے جنرل زہیر الاسلام جب بی جی آئی سائے تھے تو ان پر تحریک انصاف کی پشت پناہی کا باقاعدہ الزام لگتا رہا سب سے زیادہ اہم نولی کے مرہوم سینر رینوما اور سابق مفاقی وزیر مشاہد اللہ خان کا وہ انٹرویو تھا جو انہوں نے آگست 2015 میں بی بی سی کو دیا تھا اور جنرل زہیر الاسلام کے قردار سے متعلق اہم انکشافات کیے تھے مشاہد اللہ خان نے کہا تھا کہ 2014 میں سب آباد میں تحریک انصاف اور عوامی تحریک دھرنوں کے دوران جنرل زہیر الاسلام نے بطور ڈی جی آئی سائے ایک سازش تیار کی تھی اس وقت یہ انٹرویو دینے پر مشاہد اللہ خان کو وزارت سے استیفہ دینا پڑ گیا تھا اور پھر بعد میں خود نواز شریف نے کہہ دیا تھا کہ جنرل زہیر الاسلام نے پیغام بھیجا تھا کہ آپ استیفہ دے دیں اور گھر چلے جائیں اور پھر بعد میں خواج عاصف نے بھی کہا کہ عمران خان جس امپائر کی انگلی کی بات کرتے تھے وہ جنرل زہیر الاسلام کی انگلی تھی جو زہیر الاسلام صاحب انہوں نے جناب کہا کہ نواز شریف صاحب آپ استیفہ دے دیں پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں یہ دھردوں کے دوران کی بات ہے دھردوں کی اس پیریڈ کی بات ہے مجھے آکی یہ پیغام بلتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھوکتنے پڑیں گے ماشاء اللہ بھی لگ جائے گا تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا وہ ہو جائے آپ نے جو کرنا وہ کر لیں لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں جنرل زہیر الاسلام صاحب انہوں نے انٹینشنی ہے بلکہ دھرنے کے جو پشت پہ وہ تھے زہیر الاسلام صاحب امپائر کی انگلی جو تھی وہ ان کی انگلی کی بات ہو رہی تھی اور آج وہی جنرل زہیر الاسلام کھل کر تحریکن صاحب کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور اس کے امیدوار کے حق میں بقاعدہ مہم چلا رہے ہیں جنرل زہیر الاسلام کے علاوہ ایک اور سابق بی جی آئیس آئے لیفٹ نے جنرل احمد شجا پاشا پر بھی عمران خان اور تحریکن صاحب کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے بقاعدہ لوگوں کو دوسری جماعتیں چھوڑ کر تحریکن صاحب میں شامل کرانے کا الزام لگتا رہا ہے خود عمران خان کے اتحادی چودری پروے زلائی کہہ چکے ہیں کہ جنرل شجا پاشا نے ان کی پارٹی توڑ کر ان کے لوگوں کو تحریکن صاحب میں شامل کروایا اور جوہدی شجاہد حسین کو باقاعدہ عمران خان سے رابطہ کرانے کی پیشکش بھی کی تھی جو الیکشن ہوا تھا اس میں ہمارے کافی لوگ بلکہ ہم نے شکایت بھی کی کیانی صاحب کو جی کہ یہ پاشا صاحب ہمارے بندے توڑ رہے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے بندے خود جا رہے ہیں تو ہم نے کہا نہیں جی نہیں ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ یہ فون کرتے ہیں یہ کب کی بات ہے یہ 2010 تھا 2010 میں ہاں 2010 میں تو پھر کیانی صاحب نے پاشا صاحب کو فون کیا کہ بھئی ان کو آپ بلائیں کھانے پہ وہ یہ بہت زیادہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں جی کہ یہ ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے ساتھ تو انہوں نے بلائیا ہمیں اور ہم گئے ان کے پاس تو باتوں باتوں میں پہلے شروع میں ہم نے کہا جی کہ آپ کو نہیں توڑنے چاہیے آپ کیوں ہماری جماعت کے خلاف ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے کرے آپ تو نہ بندے لے کے جائیں کہتے ہیں نہیں 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 یہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر اور باتیں شروع ہو گئی شروع صاحب نے نا کسی اور بات کی طرف پورا انڈسکیشن ٹرن کر دی تو پاشا صاحب بھول گئے جو پہلے بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں چوش صاحب آپ تو آپ کے پاس بڑی وزڈم ہیں میں عمران خان سے نا آپ کی میٹنگ کرا دوں تو شزا صاحب نے کہا لو پکڑ لیا ہم نے آپ کو یعنی آئیس آئی کے دو سابقہ ڈی جی جنرل زہیر الاسلام اور جنرل احمد شجا پاشا پر تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے کا اور باقاعدہ پارٹی کو پروان چڑھانے کا الزام لگتا رہا ہے اور جنرل زہیر الاسلام اب کھل کر عمران خان کی حمایت میں سامنے بھی آگئے ہیں جبکہ ایک اور سابق ڈی جی آئیس آئی لیفٹنٹ جنرل فیض حمید پر بھی نون لیگ نے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات اور بعد میں تحریک انصاف کے لیے سیاسی منجمنٹ کرنے کے انزامات لگائے اور پھر جنرل فیض حمید کے لیے عمران خان خود کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے خلاف سازش ناکام بنانے کے لیے انہیں دسمبر دوہزار اکیس تک ڈی جی آئیس آئی کے عوضے پر برقرار رکھنا چاہتے ہیں مجھے پتا چل گیا تھا یہ پوری انٹریگ کر رہے ہیں انہوں لیگ والے اور یہ ان کی پوری کوشش تھی یہ ساری سردیوں میں یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ پچھلی مجھے جولائے سے پتا چلنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہو گورنگ گرانے کا تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہمارا جو انٹیلیجنس چیف چینج ہو جب تک یہ سردیہ نہ نکلے میں تو پنی کیونر پر میں تو یہ اوپن لیے کہا تھا یہ چھپی بات نہیں ہے میں اوپن لیے کہہ رہا تھا کہ جب مشکل وقت ہے تو آپ اپنا مین جو آپ کا انٹیلیجنس چیف وہ اس کو چینج نہیں کرتے کیونکہ اسی ان وہ آئیز اور ایرز ہے گورنمنٹ کی